اسلام علیکم ایک طرف سٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں دوسرے طرف بورڈز والے ڈیٹ شیٹ جاری کر رہے ہیں ایک طرف سٹوڈنٹ بازد ہے امتحان نہ دینے کا دوسرے طرف حکومت بازد ہے امتحان لینے کا اگرچہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امتحان کی کوئی حصیت نہیں ہے پھر بھی سٹوڈن اگزام سے کیوں گبرا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبداللہ خان جدون ہے اور میں سیکنڈ یئر کا طالب علم ہوں آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد ہمارے میٹرک اور انٹر کے اگزائمز ہیں جو کہ طلبہ کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہیں ہم گورنمنٹ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل 90 days کی فیزیکل کلاسز ہوئی ہیں جن میں سے بھی اگر ہم سنڈے نکال دیں تو پیچھے کم ہی دن بچتے ہیں اور جو یہ آن لین کلاسز کا ڈرامر چاہا گیا ہے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ کی فسلیٹیز مویسر نہیں ہے اور جن علاقوں میں آن لین کلاسز ہوئی بھی ہیں تو وہ 30% تقریباً ہوئی ہیں کافی سارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور اب ہمارے جائز مطالبات حسن علی خان صاحب آپ کو واضح کریں گے میرا نام حسن حان جدون ہے مطالبات پیش کرنے سے پہلے میں منسٹری آف ایڈیوکیشن کی جانب سے لازٹ ٹائم جو پریس کانفرنس کی گئی ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں جو کہ جن میں انہوں نے تین سبجیکٹ کی تجویز پیش کی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان کے ایف ایسی کے بعد ستر فیصد جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سائنسی سبجیکٹ میں ایڈمیشن کی طرف نہیں جاتے اور اکثریت میٹرک اور ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کمپلسی سبجیکٹ میں مارکس حاصل کرتے ہیں اور میرا ان سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ عام کو تین سائنسی سبجیکٹ سے کیسے جج کر سکتے ہیں جیسا کہ اکثریت سائنسی سبجیکٹ میں کمزور ہیں ممکن ہے کہ اکثریت جوئن کی ہے وہ مارکس بھی ان میں کم لیں جس کا اثر باقی کے بھی سارے زیاد پر پڑے گا یہ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا اب میں اپنے جائز مطالبات کی جانب آتا ہوں میرا پہلا مطالبہ منسٹری آف ایڈوکیشن سے یہ ہے کہ مارے اگزامز فل فور منسوخ کیے جائیں جن کی وجوات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اتنے کم وقت میں ہماری اگزامز پری پیشن بلکل بھی مقامل نہیں ہے منسٹری آف ایڈوکیشن کو اگر کسی وجوات کی وجہ سے ہمارا پہلا مطالبہ مناسب نہیں لگتا تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا فیفٹی پرسنٹ سلیبز ریڈیوز کر دیا جائے اور ریڈیوز کر کے ایم سیکیوز ٹائپ اگزامز عام سے لیے جائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارا بہت سا ٹائم پہلے بھی ویسٹ ہو چکا ہے ایف ایس ای کے بعد بیسٹر سٹوڈنٹس آگے یونیورسٹی کے ایڈمیشن اور ایٹا پلس کمیشن کے ٹیسٹ کی پریپیشن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے اور یہ سٹوڈنٹس آگے پاکستان کا روشن مستقبل ثابت ہوئیں گے تیسرا اور سب سے اہم جو ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کے لیے ویکسینیشن کا پراسز ہے ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے جو سٹاف اگزامز کے ان کی ویکسینیشن کا پراسز جو ہے وہ عمل میں لائے جا جو ہے ہماری یہی درخواست ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اسی طرح ہی خطر ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویکسینیشن کا پراسز عمل میں لائیں کیونکہ ایک سٹوڈنٹ نہیں بلکہ سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کی فیملی اور خصوصا جو بزرگ بچے جو اس کووڈ سے زیادہ انفیکٹیٹ ہوتے ہیں ان کی جانوں کو عام سے بھی زیادہ خچ ہے اور دوسری جانب ہم نیوز میں روز بر روز کرونا کے کیسز بڑھتنے کی جو خبر سنتے ہیں اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بڑھ سکتے ہیں اور میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم انتشار پسان لوگ نہیں ہیں ہم محبے وطن پاکستانی ہیں اور ہم ویل ایڈیوکیڈڈ ہونے کا ثبوت دیں گے کہ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہم اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم صرف اپنے ذات تک محدود نہیں ہیں ہم تین سٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہم مطالبات پیش کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لاکھوں سٹوڈنٹ کی آواز ہیں ان کا مطالبہ ہے اور یہ جائز مطالبات ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ منسٹری آف ایڈیوکیشن سے اور جتنے بھی ادارے ہیں ہماری ان سے اپیل ہے کہ ان کو سیریس لیں ان پر نظر ثانی کریں اور اس پر ریسپانس دیا جائے بصورت دیگر ہم پورے ملک میں اتجاج کی کال دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے اور ایک چیز اور واضح کر دیں کہ ملک میں تور پور یا ایسے جتنے بھی معاملات پہلے بھی کچھ واقعات سامنے آئے ہیں ہم اس سے لا تلقیقہ اظہار کرتے ہیں اور آگے بھی ایسے ہم اپنے ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنے داروں کی عزت کرتے ہیں ہم اپنے داروں سے مبت کرتے ہیں یہ انتشار پھلانے والے ہم نہیں ہیں ہم ویل ایڈیوکیٹڈ ہونے کا ثبوت نہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہم اتجاج کریں گے ہم پر امن اتجاج کریں گے ہم سرکو پر نکلیں گے لیکن ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں اگر سٹوڈنٹس کی جانب سے ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو ہم اس سے لا تلقیقہ اظہار کرتے ہیں میں زلہ اپٹباد سے تلق رکھتا ہوں میں نے یہاں کے ایم پی اے صاحب ایم اے صاحب جناب علاج کلندر خان لودی صاحب جناب علی خان جدون سے ہماری گزارش ہے کہ کل ہم نے ان کا ساتھ دیئے ہم انشاءاللہ آگے بھی ان کا ساتھ دیں گے لیکن آج ان کا وقت ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں ہماری اس آواز کو حکومتی سطح تک بلاند کریں اور انشاءاللہ ہماری یہ جائز مطالبات ہیں ہمیں امید ہے کہ ان مطالبات میں سے کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو سٹوڈنٹ کے آگ میں نہ ہو اور ہماری ہم بات کو لمبی نہیں کرتے اور یہ شارٹ کر جو مطالبات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جائز مطالبات پورے کیے جائیں خصوصا ہماری منسٹری آف ایڈیوکیشن اور ہمارے تمام بورٹ سے گزارش ہے کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائیں آخر میں ہم ازار فورم والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں اپنی آواز آگے پنچانے کا موقع دی ہے والسلام شکریہ پاکستان